برمحمد و آل محمد صلوات تمام مومنین کو آئی سی حسینی اور میری جانب سے ہمارے نوے امام امام محمد تقی کی ولادت کے جشن بہت مبارک ہے میں آغاز کروں گا اس محفل کا سب سے پہلے قصیدے کے چند اشاعر سے جو میرے والد نے کہے ایک بار صلوات بھیجی گیا آج جب بزم میں وہ نور نمائی ہوگا آج جب بزم میں وہ نور نمائی ہوگا چاند بھی مثلے چراغے تہے داما ہوگا چاند بھی مثلے چراغے تہے داما ہوگا اور چین لینے نہیں دیتی مجھے بیتابیے دل چین لینے نہیں دیتی مجھے بیتابیے دل آپ آ جائیں تو اس درد کا داما ہوگا اور درتے معمون سے کیوں دوسرے بچوں کی طرح درتے معمون سے کیوں دوسرے بچوں کی طرح تھا یقین آپ کو اللہ نگے با ہوگا اور اے امام ابن امام آپ کو خالق کی قسم اے امام ابن امام آپ کو خالق کی قسم ایک نظر مجھ پھ بھی ہو جائے تو احسان ہوگا اور مقتہ حضر ہے کہ منحرف آج زمانہ ہے تو ہونے دو جمال منحرف آج زمانہ ہے تو ہونے دو جمال ایک دن قائلِ عظمت ہر ایک انسان ہوگا اور آج جب بزم میں وہ نور نمائا ہوگا چاند بھی مثلے چراغے تہے داما ہوگا اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں رضا نقوی ماشاءاللہ ریاض نقوی صاحب کے فرزند ہیں ان کو بلاؤں گا وہ سورہ پیش کریں گے سلوات بھیجے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادر كما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنظر الملائک تورو فيها باذن ربهم من كل امر سلام حیات مطلع الفجر رضاق اللہ العلی العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ اور مئے وحدت جملی خلد کے میخانے سے مئے وحدت جملی خلد کے میخانے سے دل نے پی تیرے بنائے ہوئے پیمانے سے دل نے پی تیرے بنائے ہوئے پیمانے سے فلسفی ہو کے کوئی صاحبے فہمو دانش اے تقی بڑھ نہیں سکتا تیرے دیوانے سے ایک بار سلوات بھیجے گا آج کا دن جو گزر گیا اس میں کربلا کے سب سے ننے شہزاد جناب علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی میں اس کی مناظبت سے ایک منقبت کے چند اشار پیش کروں گا میر تقلم صاحب کا کلام ہے مختار بھائی نے پڑھا ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک بار سلوات بھیجے گا نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی حرمولا تجھ کو بتاتا ہوں میں عوقات تیری نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی فخر خرشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں ابن شبیر سے نو سال کا پیوند نہیں فخر خرشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں ابن شبیر سے نو سال کا پیوند نہیں ابھی مقتل میں رولائے گی تجھے میری حسی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے صاحبِ عمر کا بیٹا ہوں خبر بھی ہے تجھے تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے صاحبِ عمر کا بیٹا ہوں خبر بھی ہے تجھے میں جو چاہوں ابھی لگ جائے گی ساون کی جھڑی میں جو چاہوں ابھی لگ جائے گی ساون کی جھڑی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے ہوں فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخِ قلعوں آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے ہوں فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخِ قلعوں ہار کر جیت میری ہار کر جیت میری جیت ہوئی ہار تیری نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی ہرملا تجھ کو بتاتا ہوں میں عوقات تیری نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی ہشر سے پہلے سما ہشر کا ہو جائے ابھی زندگی موت کی آغوش میں سو جائے ابھی ہشر سے پہلے سما ہشر کا ہو جائے ابھی زندگی موت کی آغوش میں سو جائے ابھی بند کونین کی تقدیر ہے موٹھی میں میری نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے میں اشارہ کروں میں اشارہ کروں دو ہو ابھی ہر ایک شقی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی شام والوں کے مقدر میں اندھیرہ کر دوں شام والوں کے مقدر میں اندھیرہ کر دوں منتظر ہے وہ میری کوئی اشارہ کر دوں ہاتھ باندھے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے خود موت ہے مقتل میں کھڑی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی اور مقتب پیش ہے کہ نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی چودہ صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے اس کو اولاد ہتا ہوگی میرا دعوی ہے چودہ صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے اس کو اولاد اتا ہوگی میرا دعوی ہے سرعقیدت سے تو سرعقیدت سے تو رکھے میرے جھولے پا کوئی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی حرملا تجھ کو بتاتا ہوں میں عوقات تری نامس غیر ہے میرا میں علی کا ہوں علی شکریہ سلوات بھیجے گا یا علی ایک بار سلوات بھیجے گا مولا یہ اتا اس پہ گفتار سے پہلے مولا یہ اتا اس پہ گفتار سے پہلے سائل ہی نہ تھا جو تیرے دربار سے پہلے مولا یہ اتا اس پہ گفتار سے پہلے سائل ہی نہ تھا جو تیرے دربار سے پہلے حسرت ہے کہ رکھوں میں جبی باب تقی پر حسرت ہے کہ رکھوں میں جبیں بابِ تقی پر پہنچوں میں وہاں موت کے آزار سے پہلے اور عالم پہ جو رحمت کی طرح چھائے ہوئے ہیں عالم پہ جو رحمت کی طرح چھائے ہوئے ہیں ہم ان سے غلامی کی سند پائے ہوئے ہیں ہم کو نہ ملے حق سے تو کس کو ملے جنت ہم کو نہ ملے حق سے تو کس کو ملے جنت چودہ کو شفاہت کے لیے لائے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ میں سنڈے سکول کے سب سے پہلے سٹونٹ حسن تقوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سپیچ پیش کریں ایک بڑے صلوات بھیجے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حسن تکوی سے پہلے امام تکوی سے پہلے ، دقائے بھی جو First امام محمد تکوی جواب ارادلیو میمات محبت دور سامن skin اچنو جاوبہ موسیقی 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 ہے اور علی نے کھائی ہے زہرہ کے ہاتھ کی روٹی علی نے کھائی ہے زہرہ کے ہاتھ کی روٹی جب ہی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے اور یہ سوچ کرنا دکھایا علی کو زخم اپنا یہ سوچ کرنا دکھایا علی کو زخم اپنا خدا کا شیر ہے اور ذلفقار ہاتھ میں ہے جو دامن شہ دلدل سوار ہاتھ میں ہے اسی کے ساتھ آپ کے سلوات کے سائمے میں زین اقبال سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور منقبت پیش کریں برمحمد و آلی محمد صلوات السلام علیکم بہت بہت مبارک سب کو برمحمد و آلی محمد صلوات ایک آب بی بی فاطمہ زہر کی منقبت ہے چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرہ کے اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ چاند سورج جسے کہتی ہے کہ آج بھی دیتی ہے آواز حدیث خدسی آج بھی دیتی ہے آواز بھی حدیث خدسی کہ تو نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے چاند سورج جسے کہتی ہے آواز بھی ثابت کر دی کہ تیرے فاقے سے بھی ہوتا ہے حفاقہ زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے کہ ایک پیشانیہ ہو رہے تو ہے ایک عاشق عذا ایک پیشانیہ ہو رہے تو ہے ایک عاشق عذا کہ مل گیا دو نوک و روم آلے تمہارا زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرہ کہ تیری قدمت کا سلا ایسا ملا فیضہ کو تیری قدمت کا سلا ایسا ملا فیضہ کو کہ صادقہ ہو گئی کھا کہ تیرا جھوٹا زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے کہ حشر تک کیوں نہ وہ آرام سے آرام کرے حشر تک حشر تک کیوں نہ وہ آرام سے آرام کرے کہ تیرے قدموں پہ ہے سلام کا تکیا زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے کہ التجاہ یہ تکلم کی دعا دے دے نا التجاہ کہ تکلم کی دعا دے دے نا کہ جب بھی مقتارے سے سننا یہ قسیدہ سیدہ زہرہ چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرہ سلام 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 محمد 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 اللہ جزاک اللہ ایک پیشان یہ ہر ہے تو ہے ایک اشکِ ازا ایک پیشان یہ ہر ہے تو ہے ایک اشکِ ازا مل گیا دونوں کو رومال تمہارا زہرہ کیا کہنے ماشاءاللہ یہ زین اقبال صاحب تھے مولا ان کو ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں اور مجھے بہت ساری تضائے خیر دیں بھائی بہر کیا فی اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہمارے سنڈے سکول کے دوسرے طالب علم جناب سید حسن مصطفی بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی سپیچ پیش کریں برمحمد والے محمد صلی اللہ اسلام علیکم امام محمد طاقی اللہ اسلام عزارہ 9th امام he was born on the 10th of rajab in 195 after hijri in medina his name was muhammad his title was al-taki the one who is mindful of allah his kuniat is abu jafar his mother's name was bibi khaslan his father's name was imam al-raza al-islam his imam was from 203 after hijri to 220 after hijri he was martyred on the 29th of zalqat in 220 after hijri imam al-islam is now buried in qazma in iraq allah gives some extraordinary powers to his prophets and masoom imams to make the people recognize them as his special representatives on earth the greatest miracle of imam muhammad taql al-islam was his intelligence as a matter of fact when muhala bin muhammad questioned him as to how he could claim to be an imam from allah at such a young age imam al-islam replied om muhala allah has made me his sign the same way as he made prophet isa his sign for whom allah says we give him the law while still a boy miracle of imam muhammad taql al-islam imam raza al-islam had taken a loan of 4000 dirhans from a man known as al-matrafi imam al-islam was martyred before he could repay the loan besides the lender and the imam raza al-islam no one else knew about this loan and there was nothing in writing that was no far for al-matrafi to claim for the loan he decided to write it off then imam muhammad taql al-islam called him in his house and asked him as why he had not claimed for his 4000 dirhans that he had lent to his father the imam al-islam then put his hand beneath the prayers carpet took out a pouch and handed it over to al-matrafi and counting the money he found it to be exactly 4000 dirhans salawat al- Αル al-islam اسی کے ساتھ آج کی محفل مدہ خانوں سے شورہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور محشلک نوی صاحب کے چار مصرے کے یہ کیسی عارضو اس قلب بے قرار میں ہے یہ کیسی عارضو اس قلب بے قرار میں ہے نہ اختیار سے باہر نہ اختیار میں ہے یہ کیسی عارضو اس قلب بے قرار میں ہے نہ اختیار سے باہر نہ اختیار میں ہے اور ظہور دیکھئے کب ہو امام مہدی کا ظہور دیکھئے کب ہو امام مہدی کا زمانہ ایک زمانے سے انتظار میں ہے اور میرا امام اگر بے نقاب آ جائے میرا امام اگر بے نقاب آجائے زیائے شمس و قمر کو ہجاب آجائے میرا امام اگر بے نقاب آجائے زیائے شمس و قمر کو ہجاب آجائے زمانہ مہوے خرافات ہو گیا مولا جواب آئیں تو ایک انقلاب آجائے اور اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب علی حیدر صاحب کو کہ وہ آکے بارگاہ امام محمد تقی میں اپنی منقبت پیش کریں برمحمد والے محمد صلواتم چھوٹی سی کوشش کی امد مولا میں اور جو مولا کے عشق میں ڈھوکتا ہے اس کے تفصیل ہے عشق حیدر اگر ملا ہوتا عشق حیدر اگر ملا ہوتا تو جہنم میں نہ گیا ہوتا تو جہنم میں نہ گیا ہوتا ملتی اسے اگر خوا کے پائے علی ملتی اسے اگر خوا کے پائے علی تیرا شجرہ نہ لا پتا ہوتا تیرا شجرہ نہ لا پتا ہوتا مانگ لیتا خلو سے دل سے اگر مانگ لیتا خلو سے دل سے اگر تیری داڑی میں نہ تنکا ہوتا تیری داڑی میں نہ تنکا ہوتا ہووی باطل تیری نمازیں سب ہووی باطل تیری نمازیں سب کاش نامِ علی لیا ہوتا کاش نامِ علی لیا ہوتا مصطفیٰ سے امام آخر تک مصطفیٰ سے امام آخر تک برمحمد علی محصب مصطفیٰ سے امام آخر تک ذکرِ عالی نصب کیا ہوتا ذکرِ عالی نصب کیا ہوتا ایک دو تین سے نکل باہر ایک دو تین سے نکل باہر اپنی اصلاح کر لیا ہوتا اپنی اصلاح کر لیا ہوتا مصطفیٰ نے کہا غدیر میں جو مان لیتا اگر تو کیا ہوتا مومنوں میں شمار ہوتا تیرا مومنوں میں شمار ہوتا تیرا دل سے مولا جو کہا ہوتا دل سے مولا علی جو کہا ہوتا دین و دنیا کی نعمتیں تجھ کو دین و دنیا کی نعمتیں تجھ کو رب نے بے مانگے بھی دیا ہوتا ہوتی آسان مشکلیں تیری نام مشکل کشا لیا ہوتا مدعا تجھ کو تیرا مل جاتا گر سے حاجت روا کہا ہوتا گر سے حاجت روا کہا ہوتا چھوکروں میں نہ زندگی ہوتی تو جو نادے علی پڑھا ہوتا بزدلوں کی نفوج میں ہوتا در سے شیر خدا لیا ہوتا در سے شیر خدا لیا ہوتا مان لیتا علی کو اپنا امام مان لیتا علی کو اپنا امام تو خدا کا خدا تیرا ہوتا تو خدا کا خدا تیرا ہوتا تیری خسمت اروج پا جاتی تیری خسمت اروج پا جاتی بات حیدر کی سن لیا ہوتا بات حیدر کی سن لیا ہوتا پر محمد وال Applause spring کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری قسمت اروج پا جاتی بات حیدر کی سن لیا ہوتا اور مصطفیٰ نے کہا غدیر میں جو مان لیتا اگر تو کیا ہوتا اور میں اس سے پہلے کہ آج کی محفظ کے آخری شاعر کو بلاؤں انہی کے الفاظ میں ان کا تعرف کرنے کی تصارت کروں گا کہ کسی یزید کے دھوکے میں آ نہیں سکتا کسی یزید کے دھوکے میں آ نہیں سکتا میں مال و ذر سے خریدا بھیجا نہیں سکتا کسی یزید کے دھوکے میں آ نہیں سکتا میں مال و ذر سے خریدا بھیجا نہیں سکتا جناب حضرت عباس کا غلام ہوں میں وفا کی راہ پر ٹھو کر میں کھا نہیں سکتا اور اسی کے ساتھ میں عدب و احترام سے گزارش کروں گا ہمارے بزرگ شائر جناب صادق نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام میں کلام پیش کریں برمحمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات حضرات آپ کو ظہورِ امام محمد تقی علیہ السلام مبارک ہو ایک صلوات با آواز بالمدر شاہد حضرات ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے وصول بنا لیا دو خطات اور تازہ منخبت کے ساتھ شئے تو میں عموماً جس امام کے مدہ کا ظہور کا جشن ہوتا ہے اسی امام کی مدہ پیش کرتا ہوں وہ مجھے کرنا بھی چاہیے تو ان نے حضرت علی اسور کی دو خطات پیش کی میں شہزادی سکینہ کی دو خطات پیش کروں اس لیے کہ اسی مہینے میں شہزادی کی بلادت بھی ارث کرتا ہوں پہلا خطا ہے شجاعتِ علوی جس کے گھر کا شجاعتِ علوی جس کے گھر کا ورثہ ہے شجاعتِ علوی جس کے گھر کا ورثہ ہے وہ عظمتوں میں بڑی عمر میں وہ چھوٹی ہے وہ عظمتوں میں بڑی عمر میں وہ چھوٹی ہے یزید کو سرے دربار جس نے دی ہے شکست یزید کو سرے دربار جس نے دی ہے شکست وہ چار سال کی بچی علی کی پوتی ہے وہ عظمتوں میں بڑی عمر میں وہ چھوٹی ہے یزید کو سرے دربار جس نے دی ہے شکست وہ چار سال کی بچی علی کی پوتی ہے وہ چار سال کی بچی علی کی پوتی ہے سکینہ نام ہے جس کا یہ اس کی عظمت ہے سکینہ نام ہے جس کا یہ اس کی عظمت ہے امام وقت کا دل بھی اسی سے کھلتا ہے امام وقت کا دل بھی اسی سے کھلتا ہے وہ جب بھی سینہ اغدر پسر کو رکھتی ہے وہ جب بھی سینہ اغدر پسر کو رکھتی ہے حسین ابن علی کو سکون ملتا ہے حسین ابن علی کو سکون ملتا ہے اور تازہ منخبت پیش کرتا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا مجھے امام محمد قطعی علی صلی اللہ علیہ وسلم عرص کرتا ہوں کہ خوران پڑھ رہا ہوں یہ مدھت تخی کی ہے خوران پڑھ رہا ہوں یہ مدھت تخی کی ہے یہ منخبت نہیں ہے انعائت تخی کی ہے مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی تو ہے مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی تو ہے ہر دور ہر زمانے میں حاجت تخی کی ہے ہر دور ہر زمانے میں حاجت تخی کی ہے اس شیر پتہ ہو جو چاہوں گا اخلاص ہے وفا ہے ارادہ اگر ہے پھر اخلاص ہے وفا ہے ارادہ اگر ہے پھر یہ ماننا پڑے گا عبادت تخی کی ہے یہ ماننا پڑے گا عبادت تخی کی ہے عرض کیا ہے حقیقت کو شہد کیے کے روپ میں کہ بیٹھا ہو کوئی تخت پہ حاکم کوئی بھی ہو بیٹھا ہو کوئی تخت پہ حاکم کوئی بھی ہو مومن کے دل پہ صرف حکومت تخی کی ہے بیٹھا ہو کوئی تخت پہ حاکم کوئی بھی ہو مومن کے دل پہ صرف حکومت تخی کی ہے مومن کے دل پہ صرف حکومت تخی کی ہے اب تو منافقین بھی اپنوں میں مل گئے اب تو منافقین بھی اپنوں میں مل گئے اس دور میں شدید ضرورت تخی کی ہے اب تو منافقین بھی اپنوں میں مل گئے اس دور میں شدید ضرورت تخی کی ہے اس دور میں شدید ضرورت تخی کی ہے اس دور میں شدید ضرورت تخی کی ہے عرض کی آئے جن کو عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں جن کو عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں محبت تخی کی ہے جن کو عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں محبت تخی کی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں محبت تخی کی ہے اور آخری شعر پیش کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے شعر کہا ایک سن دیجئے نسلن فقیر زادے کو دیکھا ہے تقبر نسلن فقیر زادے کو دیکھا ہے تقبر نسلن فقیر زادے کو دیکھا ہے تقبر یہ ظرف یہ عطا یہ سخاوت تقی کی ہے نسلن فقیر زادے کو دیکھا ہے تقبر یہ ظرف یہ عطا یہ سخاوت تقی کی ہے اور مختب پیش کرتا ہوں کہ محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی بات ہے محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی بات ہے صادق خدا گواہ کے جنت تقی کی ہے محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی بات ہے صادق خدا گواہ کے جنت تقی کی ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے محبت تقی کی ہے بیٹھا ہو کوئی تخت پر حاکم کوئی بھی ہو بیٹھا ہو کوئی تخت پر حاکم کوئی بھی ہو مومن کے دل پر صرف حکومت تقی کی ہے اور محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی بات ہے محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کی بات ہے صادق خدا گواہ کے جنت تقی کی ہے میں بہت تہہے دل سے بہت شکر گزار ہوں صادق انکل کا کہ وہ آئے اور انہی نے موضوع کلام پیش کیا چند اعلانات بہت تیزی سے کرتے ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ بس محفل کا اختتام اور مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختتاب کریں سب سے پہلے کل فرائڈے کو جون فرسٹ زینت بینکوٹ ہال ڈیوان میں جشن ولادت امیر المومنین کا انتظام ہے مغربین کی نماز کے ساتھ پروگرام شروع ہوگا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اٹینڈ کریں اس کے اگلے دن سیٹڈے جون سیکنڈ کو آئی سی حسینی میں جشن مولود کعبہ کا انقاد ہے اور مغربین کی نماز کے ساتھ ہی پروگرام شروع ہوگا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی ضرور پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں سنڈے جون سرڈ کو دپہر میں چار بجے جشن ہے شوکت ہیدر صاحب کے گھر پہ نیپرویل میں ان کی طرف سے بھی گزارش ہے کہ تمام مومنین اس جشن میں شرکت کریں اس کے بعد سب سے آخر میں پندرہ جون فرائیڈی کا دن ہے آئی سی حسینی میں شہادت امام موسیع قاظم اور وفات جناب ابو طالب علیہ السلام کی مجلس منقض ہوگی یہ پروگرام بھی مغربین کی نماز کے ساتھ شروع ہوگا اور سب سے آخر میں آئی سی حسینی کی ویب سائٹ کے اوپر دو نئے ایڈیشنز ہوئے ہیں آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ویب سائٹ کو ایکسس بھی کریں اور ان دونوں فیچر سے فائدہ اٹھائیں پہلا سب سے پہلے آئی سی حسینی کی ویب سائٹ کے اوپر ہجری اور گرگورین ڈیٹ کا اسلامی کیلنڈر موجود ہے اس پہ سارے آپ کو جو پروگرامز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے جو فیچر سکیجول پروگرامز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سب بہاں پہ لسٹڈ ملیں گے تو اندھے فیچر کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کو جشن کا پہلے سے پتا نہیں تھا اس کے علاوہ ایک ماشاءاللہ اس سال ہمارے آئی ٹی ڈیریکٹر صاحب نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ایک ریجسٹریشن فارم آئی سی حسینی کی ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے آپ ضرور اس پہ جا کے اپنی انفرمیشن فل آؤٹ کیجئے آپ کو آئی سی حسینی سے کمیونکیشن فون ٹری کے تھروں چاہیے ہے ای میل کے تھروں چاہیے یا اپنے فون پہ ایس ایم ایس کے تھروں چاہیے ہے جتنے پروگرامز کے انانسمنٹس ہوتے ہیں آپ یو بل آلویس سٹے اپ ٹی ڈیر کہ آئی سی حسینی میں کیا ہو رہا ہے کون سر نئے پروگرامز ہیں جتنے امپورٹنٹ انانسمنٹس ہیں سب آپ کو پابندی وقت سے ملتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ایک بار بلند صلوات بھیجئے گا میں گزارش کروں گا میں گزارش کروں گا جناب مولانا محبوب میندی عبدیل نجفی صاحب سے کہ وہ عزیب ممبر ہوں اور جشن سے خطاب کریں بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ الرحمن 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 وآله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالی في كتابه الكریم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك به قبل من قبل أن يرتد عليك طرفك صلوات اللہ علم محترم مبارک ہیں وہ لوگ جو ایام اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان عظیم دنوں کو اہمیت دیتے ہیں اور پہلے سے اپنے کلنڈر کو مارک کر لیتے ہیں کہ کس دن ہمارے کسی امام کی ولادت ہے یا شہادت ہے اور اسی لحاظ سے جہاں بھی ان کے لئے آسانی ہوتی ہے وہاں وہ حاضر ہو کر اس ذکر میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں یقیناً وہ نہایت ہی خوش نصیب ہیں اور ان میں سے یقیناً آپ تمام حضرات ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس جسن میں آپ نے شرکت کی مولا انشاءاللہ قبول فرمائیں ادھان محترم ہم جس امام کی سیرت پر گفتو کرنے کے لئے جب جمع ہوتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو اماموں سے ہے اپنے معصوم رہبروں سے اور رہنماؤں سے وہ قوی اور مستحکم ہوتا ہے ہمیشہ ہم کسی نہ کسی امام کی ولادت اور شہادت کے موقع پر جمع ہو کر ان کا ذکر کرتے ہیں اور اس سعادت سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہم اور بھی ان سے قریب ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح ہے جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اور روز نماز پڑھتے ہیں مگر جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں قربتن الاللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے حالانکہ اللہ میں اور آپ میں کوئی فیزیکل جسٹنس نہیں ہے یہ محبت اور معارفت کے اعتبار سے آپ ذکر الہی کرتے ہیں تو جتنا ذکر کرتے جاتے ہیں اتنا اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں اسی انداز سے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جتنا آپ ان کا ذکر کرتے جائیں گے اتنا ہی اپنے اماموں سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت دور دور سے آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں رات کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور یہ تخیر آپ آج کل تو اسکول بھی ختم ہو چکے ہیں اسکول ہوتے ہیں تب بھی آتے ہیں اس سے بڑی سعادت نہیں ہے انسان کے لئے تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں معارفت اور محبت معارفت کی بنیاد پر ہر بار جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں قربت آپ کو محسوس ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جو اسی کا اوریجنلی نتیجہ ہے اس پہلے فائدہ کا نتیجہ دوسرا فائدہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے سیرت ہمارے کردار میں اور نکھار آتا ہے بلا شبہہ ہر اس آپ کو نظر نہیں آئے گا بھئی آج اگر آپ آگئے نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں کیا فرق ہوا میں لاسٹ فلان مجلس میں نہیں آیا تو کونسا فرق ہو گیا نہیں آپ کو اس طرح فرق محسوس نہیں ہوتے جو اثرات گریجول کسی شئے کے کسی پر ہوتے ہیں وہ فوری طور پر محسوس نہیں ہوتے اس کے نتائج محسوس کرنے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے اگر کوئی جشن مجلس کیا یا آپ نے کوئی مجلس مجلس کی تو آپ نے کیا مجلس کر دیا تو آپ کو اس hab 아니에요 یا مسلسل آتے رہے تو آپ کو کیا مل گیا آپ کو فوراں محسوس نہیں ہوگا آپ کو کیا مل گیا لیکن ایک عرصے کے بعد جب اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے آپ کے بچوں کے سامنے آئیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں وہ جو رفتہ رفتہ جو مجھ کو مل رہا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے اور جو نہیں مل رہا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو ان دونوں فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کسی بھی ایک مقام پر اور اس کے پھر اس کے بعد آپ اس کے فوائد دیکھیں کہ کیا ہو سکتے ہیں ان دونوں کے جو فیانے اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور عمل دونوں ہمارا مستحکم ہوتا ہے ہر بار ایک مرتبہ کی شرکت سے سب سے بڑا تبرک جو ہم کو ملتا ہے وہ ہمارے عقیدے کا تبرک ہے ہمارے عقیدے اور عمل میں استحکام کا تبرک ہم کو سب سے پہلے یہ ملتا ہے روحانی غزہ اور ظاہر ہے کہ اسی ایمام کا ذکر ہوتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے ذکر کیا جا سکتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کسی ایک مجلس میں وہ بھی یا کسی ایک جشن میں یا کسی ایک مختصر تقریر میں آپ ہر پہلو کو نہیں لا سکتے لیکن ہاں کبھی کبھی شاعر ایک شعر میں بہت سی تقریروں کو سمیٹ دیتا ہے ڈاکٹر سادن خاندی صاحب نے بہت ہی زبردست بات کہی کہ حکومت چاہے کسی کے بھی ہو لیکن دل پر حکومت کس کی ہے اسی کی ہوگی کہ جس کی حکومت اللہ نے دلوں پر معایم کی شرط یہ ہے تو میں اسی کو ابھی عرض کر رہا تھا کہ چیز نظر نہیں آتی تأثیر نظر نہیں آتی ظاہری حکومت نظر آ رہی ہے کون حاکم کون بادشاہ فلاں ہے وہ نظر آ رہا ہے بادشاہت کسی کی حکومت کسی کا اقتدار اس کی فوجے اس کا لشکر اس کے لوگ اس کا پیسہ اس کی دولت اس کے حیبت نظر آ رہی ہے مگر امام تقیق کے حکومت کتنے دلوں پر ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے تو جو چیز نظر نہ آئے ایسا نہیں کہ آپ اس کو اہمیت نہ دیں اگر ایسا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تو پھر آپ کو اللہ کو بھی نہیں ماننا ہے اللہ بھی نظر نہیں آتا ہمارے یہاں بنیاد ہی غیب سے شروع ہوتی ہے عقائد کی توانے محترم حکومت الحمدللہ مؤمنین کے دلوں پر ہمیشہ جن کی رہی وہ یہ پاک اور پاکیزہ افراد ہیں مگر شرط یہی ہے کہ جن کی حکومت جہاں رہے جہاں پر وہ حکومت ہو جن کی حکومت ہو کوئی میچ ہو اس میں کسی طرح کا ایک کوئی تعادل ہو توازن ہو ارتباط ہو کوئی تعلق ہو کوئی رابطہ ہو رابطہ کس چیز کا ہے کیا وجہ ہے کہ مؤمن کے دل پر حارون کی حکومت نہیں قائم ہو سکتی لیکن امام کازم کی حکومت ضرور قائم ہوگی معمون کی قائم نہیں ہو سکتی امام رضا کی ضرور قائم ہوگی متوکلو مستنصرو معیدو معزو معتز ان لوگوں کی قائم نہیں ہو سکتی امام تقی و معم نقی و معم عسکری کی قائم ہو جائے گی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی حکومت جس جگہ پر ہے وہ مادلی چیزیں ہیں اور اس میں نجاست بھی آسکتی ہے اور تحارت بھی آسکتی ہے اہل بیت کی محبت صرف اس دل میں آسکتی ہے کہ جو پاک اور پاکیزہ دل ہو جہاں نجاست کا گزر نہ ہو جہاں نجاست کا گزر ہوگا جس دل میں اس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آسکتی اسی ویسے ان کی حکومت تو ہے دلوں پر مگر ہر دل پر نہیں ہے اسی دل پر ہے جو دل پاک اور پاکیزہ ہے اور ہم جب یہاں آتے ہیں تو یہی پاکیزگی قلب کا ایک وسیلہ ہے یہ ذکر اہلِ بیر جو ہم کو مل جاتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں میں نے ایک آیت پڑھی وقت تمام ہو رہا ہے دس منٹ میرے پاس اور ہیں اس دس منٹ کو میں استعمال کرنا چاہوں گا یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت میں اور اس واقعے کو آپ نے ہزاروں بار سنا ہے کہ سلیمان اب حکومت کی بات ہو رہے ہیں سب سے بڑی حکومت اللہ نے جس کو دی ہے ابھی تک ویزیبل ٹینجبل حکومت جس کو دی ہے عالم احساس میں وہ جناب سلیمان ہے اور جناب سلیمان کے سامنے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب ان کو خبر ملتے ہیں کہ فلا جگہ کوئی ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے اور آپ کی حکومت تو پوری زمین پر ہے تو اس کی حکومت وہاں کیسے کہا اچھا ٹھیک ہے لا اس کا تخت کون لیا گیا میرے سامنے تو وہ پورا واقعہ آپ کی سانے میں اس کو دورانا نہیں چاہتا اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا پہلے تو افری تھی جن کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں ابھی لیا ہوں گا شام تک جب سے پہلے کہ آپ اٹھیں یہاں سے میں لیا ہوں گا کہا مجھے اور پہلے چاہیے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لاؤں گا پورا ایک سینٹنس ہے اتنے میں دو بار اس نے پلک جھپک دی تو وہ آ گیا سامنے جیسے ہی اپنے اس نے جملہ تمام کیا تو وہ تخت تخت بالقیس سکڑوں میل کی دوری تے کر کے مادی اب یہ ویزیبل ہے ایک مادی اکشے اپنی جگہ سے متحرک ہوئی اور وہاں جا کے سامنے نظر آلے توجہ کی جائے یہ کیا ہوا یہ ہے معجزہ اور یہ ایک ایسی شہ ہے کہ آج آپ اس کو سائنٹیفیکلی ثابت کرنے کی کوئش کریں تو کوئی ماننے والا نہیں کہیں یہ سب میریکلز اس لئے کہتے ہیں who believes in miracles تو مشکل کیا ہوتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں ہمارا اصول گفتگو کا آپ وہاں پر مت اٹک جائیں تھوڑا سا پیچھے جائیے میں کہوں گے کہ ہر صاحب عقل کو میریکلز پر believe کرنا چاہیے میریکلز کا source کیا ہے اس پر depend کرتا ہے تو انہوں نے کیا اللہ نے اس کا ایک reason پیش کیا scientific reason کہ ایسا کیوں ہو گیا یہ کیسے ایسا ہو گیا کہ وہاں سے ایک چیز یہاں پر آگئی اور آپ یقین جانے اگر اس پر research ہو اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کہ science اس منزل تک پہنچ جائے جب اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ وہ سفر کے جو سالوں میں تے ہوتے تھے مہینوں میں تے ہوتے تھے وہ گھنٹوں میں تے ہوتے ہیں تو اتنا تو time سکڑ کے آگیا ہے نا ہو سکتا ہے کہ ابھی ایسا بھی ہو جائے اس لیے کہ جتنے موجزات میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا ہے کہ جتنے موجزات انشاءاللہ کبھی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا science and miracle کے اوپر جتنے موجزات ہوئے ہیں جو بھی چیز ہوئے miracle سے وہ ممکن ہے کہ وہ ہو جائے عام انسان کے ہاتھ سے بھی science کے ذریعے technology کے ذریعے آپ کہیں گے کیا پہلی بار سننا ہے نہیں پہلی بار اس سے سننا ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا مختصر صحتیصہ لیجئے کہ ہر miracle miracle ہے ہی وہ کہ جو بغیر اسباب کے اور بغیر means کے ہو بغیر support کے ہو اور جو support سے ہو اور اسی انداز کا ہو وہ science ہے آپ نے کہا کہ وہ اڑتے تھے تو یہ بھی اور ہم بھی تو اڑتے ہیں بھئی تم اڑتے ہو اس کے ذرا دیکھو اسباب چاروں طرف سے کتنی تیاریاں کرتے ہو اور وہ بسات بچھا گئے تھے اڑو اشارہ کرتے تھے بسات اڑنے لگتی تھے تو اگر ایسا ہوا ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے تو reason جو قرآن نے دیا کیا تھا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں scientific اس سے کوئی بھی اقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا بھئی دیکھو تمہاری ابھی science بہت دور ہے اور یہ science کی peak ہے معجزہ کیا ہے معجزہ science کی peak ہے science کس کو کہتے ہیں science کیا translation کیجئے science کا اردو میں science کا translation کیجئے کہا science اردو میں science کو کیا کہتے ہیں کہا science ہی کہتے ہیں جناب آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ science آنے science نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اردو کے پاس الفاظ نہیں ہیں اردو ایسی زبان ہے جو ادھر سے ادھر سے چندہ لیتی ہے اگر آپ ایسی زبان کے طرف جائیں جو بغیر چندے کی زبان ہے وہ ہے عربی اوریجنل اللہ کی language ہے اس سے پوچھے science یا نے کیا علم سائنس علم علم کہتے ہیں آج سائنس کو عربی زبان میں علوم یہ کتاب علوم کیے کتاب سائنس کیے تو قرآن نے اس کا reason کیا پیش کیا scientific کہا یہ کیسے ہو گیا کہا یہ ایسے ہو گیا کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تو یہ جو کچھ بھی ہوا miracle اس miracle کی بنیاد کیا ہے science ہے مگر science دو طرح کی ہے ایک science وہ ہے جو تم حاصل کرو ایک science وہ ہے جو اللہ دے دے تو جو علم اللہ دیتا ہے اس کو علم وحبی کہتے ہیں اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے ایک لمحے میں تخت بالقیز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیوں اس لئے کہ علم تھا تو اصل reason کیا ہے میرے کل کے reason کیا علم جب کبھی میرے کل دیکھو تو reason کیا ہے علم اب آپ سنیئے اس کو کہتے ہیں تیو الارض یعنی زمین کا سمٹ جانا زمین ایسی سمٹی ایک لمحے میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلا محسوس بنی ہوا وہ چیز یہاں سامنے آگئی زمین پھر واپس ویسی یا یہ کہ زمین پر تیو ہوا یعنی ایک شے تیہ ہوئی وہاں سے آیا اور فوراں واپس آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا ایک بار امام محمد تقی علیہ السلام یاد ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اماموں کا اماموں کی جو ذمہ داری تھی وہ بہت سخت تھی وہ لوگوں کے عقائد محفوظ رکھنا چاہتے تھے جن کے عقیدے تھے ان کو مضبوط بھی کرنا چاہتے تھے یعنی اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ کسی کے عقیدے کو ٹھیک کر دیں ضروری ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے اور بھی صحیح ہو اور بھی بہتر ہو بہتر ہو مضبوط ہو مضبوط ہو کہیں پر جا کے آپ نہیں کہتے کہ فائنل اب ہمارا ایمان فائنل سٹیج پر ہے فائنل سٹیج پر صرف امہ کا اور انبیاء کا ایمان ہوتا ہے باقی ہر مؤمن ایسا ہے کہ اس کا ایمان ابھی اور بڑھ سکتا ہے تو ایمام یہی چاہتے تھے کہ مؤمنین کا ایمان بلند ہو اور ہم کو پہچانے ہمارے موجزات کو سمجھیں موجزات یہ کیسے ہو گیا ہو گیا ہر چیز کی بنیاد علم ہے کسی بھی موجزہ کو لے لی جائے کیوں اس لئے کہ صاحب علم تھے صاحب علم تھے تو معصوم تھے معصوم تھے تو ان سے موجزہ ہوتے تھے it's so simple very simple very easy اب تم میریکل میریکل سمجھاؤ گا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سمجھاؤ کہ صاحب علم تھے آج سے سو سال پہلے کہ کسی آدمی کو آج اٹھا دو اور وہ اپنے سامنے اس ہوائی جہاز کو اڑتا وقت دیکھے تو دوبارہ مر جائے گا دوبارہ اس گنتے غال ہو جائے گا وہ دیکھ کے کیوں اس لئے کہی کیا ہے اس کے لئے میریکل سے بھی بڑھائے مگر اس کو اگر اتنا موقع آپ کو مل جائے کہ اس کے دوبارہ مرنے سے پہلے کہ اس کو سمجھائیں بھائی یہ علم ہے یہ سائنس ہے تو اس کی سمجھ میں آجائے گا تو چونکہ علم نہیں ہوتا انسان کو خود علم کو سمجھنے کے لئے لہٰذا جہل علم کا انکار کر دیتا ہے تو امام ایک دن تشریف لائے شام بس یہ سن لیجئے واقعہ چھوٹا سا شام آئے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس جگہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ لائے جہاں سر امام حسین ہے جو حضرات گئے ہیں یہ ہزارت کے لئے انہیں دیکھا ہوگا ایک مقام ہے مقام ہے رأس الحسین علیہ السلام وہاں پر بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے امام گئے انہوں نے نماز پڑھی وہاں پر اور اسے کہا میرے ساتھ چلو وہ اٹھ گیا کہاں چلو ابھی کہا کہ چلو اب جو اس نے سامنے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو کوفے میں کھڑا ہوا ہے کہاں شام اور کہاں کوفے کوفے کی مسجد میں کہا نماز پڑھو اس نے کوفے کی مسجد کے عمال انجام دیئے کہا چلو چلو کہاں چلو کہا چلیے کہا جیسے انہوں نے کہا چلیے اس نے اپنے آپ کو مدینے میں پایا کہا کرو زیارت پڑھو نماز جا کر یہ کہا چلو اب اس نے نہیں پوچھا کہاں اس نے کہا آپ کہیں نہیں کہیں تو صحیح جگہ لے جائیں گے اب وہی چیز رہے گے یہ مکہ اور کہاں چلیے جیسے انہوں نے کہا چلیے مکہ میں کھڑا ہوتا ہو توجہ کیجئے گا یہ واقعات صرف ایسے واقعات نہیں اس میں جس انداز کے واقعات ہوتے ہیں ہم لوگ کے ہاں جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو کوئی چیز اگنس دے لوجک نہیں ہے تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کچھ کہا نہیں اس نے نماز پڑھ جائے کہ امام نے کہا چلو اس نے کہا چلیے اب اس نے سوچا آپ کہاں لے جائیں گے اس سے آگے کی کہاں کی جگہ اس نے کہا چلیے تو پھر افسوس کرنے لگا کہ اس نے کیوں کہا کہ چلیے اس لئے کہ واپس اسی جگہ آگیا تھا وہ جہاں سے امام لے کے چلے تھے اور وہ امام باہر ہو گئے یہ پہتان نہیں سکا اس کو نہیں معلوم تھا کون لگیا ہے مجھ کو کہاں لگیا ہے سوچتا رہا کیا ہوا خواب تھا کیا تھا اگلے سال کے لئے ہوا کام ایک سال کے بعد امام پھر آئے کا چلو ہاں بالکل کوفے میں چلو مدینے میں چلو مکہ میں چلو واپس اب جب واپس آئے تو اس نے دامن پکڑ لیے روح جائیے آپ کو اسی کا واسطہ جس نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے مجھ کو بتائیے کہ آپ کون ہیں اتنا بڑا واسطہ دے دیا اللہ کا واسطہ اسی نے دیا ہے مجھ کو اس سب کچھ سنو مجھے محمد ابن علی تقی کہتے ہیں یہ میرا نام نام تو سنواتا جیسے اس نے نام سنا چاہا کہ ہاتھوں کا بوسے دے اور پیروں پہ گرے اور بوسہ دے دیکھا کہ غائب ہو گئے اب انترا نہیں ملے اب اس نے لوگوں سے کہنا شروع گیا اب اتنی بڑی بات برداش ہوگی کسی کو کون برداش کر سکتا اس نے لوگوں سے کہنا شروع گیا ایسا ہے یوں ہوا اور میں یہاں سے وہاں ترہ گیا تو جو جہل ہے وہ علم کا انکار کرتا ہے اور یہ جہل تاری تھا اصل جہل کیا ہے آدم معرفت اہل بیعت یہ جہل کی اصل بنیاد ہیں یہ بات ہوتے ہوتے اب لوگوں میں شہرت ہونے لگی اس بات کی یہ متقی پرہدگار آدمی تھا لوگ اس کو جانتے تھے کہ اس کا کوئی کام نہیں بیٹھا ہوا عبادت کرتا رہتا دیکھیں مولا نے بھی کس کو چنا آخر اس موجزے کے لئے کسی کو بھی لے جا سکتے دیکھا نہیں اس کو اس کو لے چلو اس لئے کہ لوگ عبادت گزاروں سے بہت متاثر ہوتے ہیں تو ایسے کو لے چلو بڑے عبادت کرتا آئیے یہ تو جھوٹ نہیں بولے گا ہمیں جب مولا سے لڑنے آنے والے عبادت بہت کرتے ہیں تو ہاں تم ان کی طرف ہو جا رہے ہو تو چلو ہم عبادت ہی والے کو پکڑتے ہیں چلو تم میرے ساتھ چلو اب یہ عبادت کر رہا ہے نہیں جھوٹ تو نہیں بولے گا کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولے گا کیوں بولے گا لوگ متاثر ہونے لے گے خبر پہنچ گئی بادشاہ تک اس نے کہا اچھا اس کو جیل میں ڈال دو کہا سرکار اگر یہ کیا تو اور خطرناک ہو جائے گا لوگوں کو اور یقین آیا ہے کہ کچھ ہوا ایک نہیں سو سمپل اس کے اوپر الزام لگا دو نبوت کا کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے دال دو اس کو جیل میں ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے نبوت نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی میں امام میں کیا فرق ہوتا ہے نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے امامت کے لئے نہیں کہا کہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اس لئے کہ امامت کا دعویٰ تو یہ خود کر رہا ہے کسی اور کے لئے یعنی جو لے جائے وہ امام ہوتا ہے اور جو پیچھے پیچھے چلا جائے وہ نبی ہوتا ہے خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو نبوت کا دعویٰ کہا اس کو امام تو وہ ہے جو لے گیا ڈالو اس کو اب یہ شام میں کچھ دن قید خانے میں رہا وہاں سے اس کو منتقل کر دیا گیا کوفے کچھ عرصے بچارہ رہا وہاں بلکل بے خطا ایک دن اس نے خط لکھا خط لکھا والی کوفہ کو کہا کہ بھئی دیکھو میں بلکل بے گناہ ہوں بے خطا ہوں اور ایسا ہوا تھا واقعی میرے ساتھ ہوا اور میں نے اس کو بیان کر دیا صرف میری یہ خطا ہے باقی میں نے کسی کو مارا ہے نہ جرم کیا نہ قتل کیا میری کیا خطا ہے تو کیوں تم نے جیل میں ڈالا تھا تو اس نے اسی پرچے کے پیچھے لکھ دیا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو جو تم کو شام سے کوفے کوفے سے مدینے مدینے سے مکہ مکہ سے شام لا سکتا ہے وہ تم کو اس قید خانے سے بھی چھڑا سکتا ہے ہم سے کیوں کہہ رہے ہو تو اس نے جیسے ہی اس جواب سنا آگیا تو اچھا ہے تمہارا پہلے میرے سماج میں آ جاتی بات تو پہلے ہی میں یہ سوچ لیتا تم نے اچھا سمجھا دیا اس نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کیا صرف یہ کہا کہ اے امام میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ کو نکال دیں مگر میں ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دشمن کا تانہ برداشت نہیں بات ختم ہو گئی اس نے جواب لکھ دیا اور جواب جب لکھا تو تاریخ ہی کہتی ہے کہ اس نے بہت سخت پہرہ لگا دیا اور زیادہ بڑا سخت سیکیوریٹی دیکھو کہیں غائب نہ ہو جائیے اسی سے اندازہ ہوتا ہے خوف کا سب سے بڑی طاقت تو یہی ہے نا امام کی طاقت تو تم تو یہی ہار گئے ایک نمرود کے لیے اتنی آگ جمع کرنا ایک ایک ابراہیم کے لیے اتنی آگ جمع کرنا نمرود تو وہی ہار گیا پہلی منزل پہ ہار گیا تو آپ ہی دیکھیں کہ جیسے ہی چاروں طرف پہرہ پوری رات سارے چاکے الٹ رہنا الٹ رہے ہیں بالکل ہل نہیں سکتا یہ صبح اندر دیکھا تو غائب ہے کہاں گیا ڈھونو ادھر اتھر کہاں ڈھونو کیسے گیا وہ جو ہیڈ تھا وہاں پولیس کا اس نے کہا کہ میں نے اتنی سخت سیکیوریٹی رکھی اپنی آنکھیں کھلی رکھی پورے طور پر دیکھا اور یہ کام ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ چیلنج جو بادشاہ نے کیا تھا اس کو یہ اس کا جواب ہے چنانچہ اس نے مذہب اہل بیت فورم قبول کر لیا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا دیکھیں یہ ہے میری کب یہ علم تھا اب لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس لئے میں نے سوال سے پہلے جواب دے دیا اور جواب کیا تھا وہ آئیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے کتاب کا جب وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تیل عرض ہو جائے تو جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہو وہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اختیار میں اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ معجزے کے ذریعے سے وہ کام کر سکتے ہیں جو عام انسان کبھی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی وسیلے سے پورا فرما کہ جن کو تو نے طاقت و قوت اور اختیار کرامت فرمایا ہے اور جو حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں جو لوگ انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں خدا اندہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہر پریشانی سے ہر مؤمن کو محفوظ و معمون رکھ خدا اندہ تجھے اہلی بیت تاہرین کا واسطہ جو مؤمنین جہاں جہاں ہیں آباد اہلی بیت کے چاہنے والے ان کو امنمان و سکون کرامت فرما ہماری نسلوں میں قیامت تک عشق و محبت اہلی بیت اور اطاعت اہلی بیت قائم و برقرار رکھے آج کے شب کا واسطہ اور بردگار ہمارے ایمان اور عمل میں استحکام کرامت فرما اپنا خود ہمارے آخر ایمام کی ذہر میں تعجیل کر ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما سرفراز ایمام صاحب اور اور جواد رزوی صاحب اور بھی دیگر مؤمنین جن کے لئے آپوں سلسل دعا فرماتے رہتے ہیں سمر عباس صاحب کے بھائی لائی قباس صاحب اور دیگر افراد ان کے لئے دعا فرمایا اللہ ان کو صحیح و شکاکان و آج اللہ فرمائے کل فجر کی نماز ہے دوسرا جمعہ ہر دوسرے جمعہ کو دعای ندبہ ہوتے جس کو بھی موقع ملے وہ شریک ہو اور نہ آ سکیں تو انٹرنیٹ پر ضرور شرکت کریں بہت سواب ہے اور اس دور میں اپنے امام کو یاد رکھنا ندبہ کرنا امام سے یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے انشاءاللہ پونے پانچ وجہ نماز ہوگی اور اس کے فوراں بعد دعا ندبہ ہوگی آپ حضرات شرکت کرنے کی کوشش کریں آپ حضرات شرکت کرنے کی کوشش کریں